آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں فریکس کو چیپٹر نمبر ون سے جس میں ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے فریکس کے اندر کیا کیا چیزوں کا ہم نے ڈسکس کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم فریکس کے اندر سٹڈی کریں گے انٹروڈکشن انٹروڈکشن میں ہم دیکھیں گے کہ سائنس کیا ہے اور یہ کس طرح مارزے وجود میں آئے اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا برانچیز اور فریکس جس میں ہم نے فریکس کی ڈیفرنڈ برانچیز کے بارے میں سٹڈی کریں گے جس میں نمبر ون پہ ہمارے پاس ہے میکینکس ہے نمبر ٹو پہ ہیٹ ہے نمبر تھری پہ ساؤنڈ ہے نمبر فور پہ لائٹ ہے نمبر فائی پہ الیکٹیسٹی اور مگنیٹیزم ہے نمبر سکس پہ اٹومک فریکس نمبر سیون پہ پلازما فریکس اور لاسٹ ہمارے پاس ہے جیو فریکس اور انٹ نیوکلئر فریکس یہ ہمارے پاس تھی برانچیز اور فریکس جن کو ہم نے اس چیپٹر کے اندر جو ون بے ون سٹڈی کریں گے ان کا متعلیہ کریں گے تو سٹار کرتے ہیں جی ہم فریکس کے انٹرڈکشن سے ٹھیک ہے چیپٹر کا نام تھا فیزیکل کوانٹیز اینڈ میئرمنٹ تو آج ہم پہلے فریکس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر ہم نے کیا کیا چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے تو اس میں پہلے تو ہمارے پاس ہوگا چیزوں کی لینڈ کیسے میئر کی جائے گی اس کے لیے مختلف طرح کے پیمائشی علاعت استعمال کیے جائیں گے جن کی مدد سے ہم نے مختلف چیزوں کی جائے وہ پیمائش کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ماسٹ میں انسٹرومنٹس ہوں گے جن کیونکہ ہم ڈیفرنٹ بوڈیز کا میس میئر کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا ٹائم میئر کرنے کے لیے ہم کون سا ڈیوائس یوز کرتے ہیں باڈی کا والی میئر کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ را کے میئرنگ انسٹرومنٹس کا مطالعہ کرنا ہے تو سٹوڈنٹس سٹار کرتے ہیں پہلے سائنس سے کیونکہ جیسے ہم ایٹھ کلاس سے نائیتھ میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر دو پویسٹنز ہوتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہوتے جی سائنس دوسرا ہمارے پاس ہوتا آرز تو اگر ہم دیکھتے ہیں ہم نے سائنس کو فالو کرنا تو سائنس کیا ہے تو پہلا ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس ہم کس چیز کو نام دیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی روز پرہ زندگی میں جب مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتی ہیں کہ مثلا اگر ہم اپنے اردگرد نظر دلائیں تو ہمیں کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ حرکت کرتی نظر آ رہی ہے بعض چیزوں پہ فورس لگری ہوگی بعض چیزیں بغیر انرجی کے بغیر فورس کے جو ہے وہ آگے پیچھے موف کر رہی ہوں گی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب انسان کائنات میں یونیورس کے اندر اپنے اردگرد چیزوں پہ نظر دڑھاتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات کیا ہیں کہ اگر ہم اس کی بات کریں یونیورس کی کائنات کس میں سورج ہے تو زمین سے وہ کئی اربوں میلوں فاصلے پر ہے اب یہ سورج زمین سے اتنے فاصلے پر ہے اور یہ بغیر کسی سہارے کے موجود ہے اسی طرح ہم چاند کی بات کریں تو وہ بھی زمین سے کئی اربوں میلوں فاصلوں پر ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں کس طرح مارز وجود میں آئیں اور اس کے علاوہ یہ کس طرح بغیر کسی سہارے کے موجود ہے ٹھیک ہے تو جب ہم مختلف چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے ذہن میں کئی طرح کے سوالات بھی پیدا ہوتی ہیں اور پھر ہم انہی سوالات کا آنسر جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو نام دیتی نہیں ابزرویشن ٹھیک ہے چیز کو ابزرو کرنا چیزوں کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کرنا کہ یہ کائنات کے اندر کس طریقے سے وقوع پذیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان کے پیچھے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کائنات میں کیسے وجود میں آئیں ان کو بنانے والا کون ہے اگر یہ چیزیں حرکت کر رہی ہیں تو یہ کس عمل سے کس طریقے سے حرکت کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہم اگر ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار گاڑییں ہیں ٹرانسپورٹ ہیں تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اسی طرح سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں سیارے ہیں اور یہ زمین ہے ہم کتنی چیزیں جو ہیں یہ موف کر رہی ہیں ان کے جو چاند ہے وہ زمین کے گدر ریولف کر رہے ہیں اور زمین جو ہے وہ سورے کی گدر ریولف کر رہی ہے چکر لگا رہی ہے تو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیسے عمل ہو رہے ہیں تو چیزوں کو دیکھ کر ہم سوئیتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو ابزرب کرنا جب ہم کسی چیز کو ابزرب کرتے ہیں پھر ہم اس کو صحیح طور پر ثابت کرنے کے لیے ہم اس پر تجربات کرتے ہیں تجربہ کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹ کیا جاتے ہیں یہ کہ جب وہ ایکسپیریمنٹ ہمارے درست ثابت ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک علم کا خزانہ کٹھا ہو جاتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ علم جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس طریقے سے سائنس کو لیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے دا نالج گین تھرو ایبزرویشنز ایکسپیریمنٹیشنز اس کالڈ سائنس کہ وہ علم جو ہم نے اپنے مشہدات اور اپنے تجربات کی بنا پر حاصل کیا اس علم کو ہم نے سائنس کا نام دیا ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہمارے پاس یہ ایک ڈیاغرام نظر آ رہی ہے اس ڈیاغرام میں دیکھیں درمیان میں ہم نے ایک چیز کو رکھا ہوئے فرض کر لیں کہ یہ سورج ہے اور باقی چیزیں دیکھ لیں اس کے دیو چکر لگا رہی ہیں حرکت کر رہی ہیں تو یہ چھوٹی سیک ڈیاغرام میں آ کر یہ سمجھانے کی بات کی گئی تھی اب آگے ہم دیکھتے ہیں what is the meaning of science سائنس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جو سائنس ہے پہلے وقتوں میں جس زبان کے اندر اس کا علم لکھا جاتا تھا کٹا کیا جاتا تھا وہ ہمارے پاس تھی لاتینی زبان تو سائنس کا جو لفظ ہے اسی زبان سے نکالا گیا اخص کیا گیا ڈیرائیو کیا گیا ماخوز کیا گیا ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سائنس شیہ the word science is derived from the latin word which is called سائنس شیہ and which means knowledge جو سائنس کا لفظ ہے یہ لاتینی زبان کے لفظ سائنس شیہ سے اخص کیا گیا ہے نکالا گیا ہے بنایا گیا ہے جس کا مطلب ہے علم ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا سائنس کا مطلب اب جیسے جیسے ہمارے پاس علم بڑھتا گیا آئے روز انسان کے پاس سائنس کے اندر نئی سے نئی معلومات آتی گئیں نیا سے نیا جو علم تھا وہ ہمارے پاس اکٹھا ہوتا گیا تو بھی جس میں تمام طرح کا علم شامل تھا وہ کیا تھا جس کے اندر تمام کی تمام living things بھی تھی اور no living things بھی تھی کہ جب انسان نے شروع میں سوچنا شروع کیا تو اس نے ہر طرح کی چیزوں کا مطالعہ کیا ہر طرح کی چیزوں کا علم اکٹھا کیا تو علم اکٹھا کرتے کرتے ہمارے پاس اتنا زیادہ علم اکٹھا ہو گیا کہ جس کو ہم نے ایک جگہ پہ رکھ کے سٹڈی کیا جس پھر ہم نے نام دے دیا natural philosophy دیکھا ہے various aspects of material object were studied under a single subject called natural philosophy تو اب اس میں دیکھیں یہاں پہ ہم نے لفظ یوز کیا ہوا ہے material objects تو material object کہتے ہیں مادی اجسام ٹھیک ہے اب یہ لفظ material یہ کلمہ میں نکالا ہے matter سے what is the matter matter کیا ہے تو ہم نے کہا جی matter نام دیا جاتا ہے ہر وہ چیز ٹھیک ہے جو space بھی آقو پہ ہی کریں اور اس body کا بقاعدہ اپنا weight بھی ہو اپنا mass بھی ہو اسے ہم matter کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تمام کی تمام bodies جو ہیں اس universe کے اندر جن کا اپنا weight بھی ہوگا body کا mass بھی ہوگا اور body بقاعدہ طور پر کوئی نہ کوئی space بھی cover کرے وہ matter تھی تو جتنے بھی چیزیں تھی ان کو ہم نے نام دے دیا material object چاہے وہ living things ہے چاہے وہ no living things ہے ٹھیک ہے چاہے وہ زندہ زندہ چیزیں ہیں اور چاہے وہ بے جان اشیاء ہیں تمام کی تمام چیزوں کا ایک جگہ پر اکار متعلیہ کیا گیا جسے ہم نے نام دیا natural جیسے ہمارے پاس علم اکٹھا ہوتا گیا ہم اس کو ایک جگہ پہ رہ کر سٹڈی کرتے گئے لیکن ایک وقت آیا کہ اس علم کو ایک جگہ پہ رہ کر سٹڈی کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگی پھر انسان یہ سوچا کیوں نہ اس کو علیہ علیہ گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے ہم نے علم کی بڑھتی ہوئی معلومات کے حساب سے ہم نے نیچرل فلاسوی کو دو گروپ کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا جس نمبر ایک اور دوسرا ہمارے پاس ہے بائیولوڈی سائنس ہمارے پاس چوتھا نیچرل فلاسوی کو ہم نے دو گروپ کے اندر تقسیم کر دیا پہلے اس میں ہمارے پاس آگیا جی فیزیکل سائنس ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا تھا بائیولوڈی سائنس اب what is the فیزیکل سائنس فیزیکل سائنس کیا ہے تو فیزیکل سائنس کہتے ہیں رہی that branch of سائنس in which we study about the non living things is called فیزیکل سائنس یا are called کہ وہ علم جس کے اندر ہم نے بے جان اشیاء کا متعلیہ کرنا ہے اسے ہم فیزیکل سائنس کا نام دیتے ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے biological sciences تو biological sciences نہیں لفظ جتا ہے bio جس کا مطلب ہمارے پاس زندگی تو biological sciences سے مراد ہی ہوگی that branch of science in which we study about the living things کہ جس کے اندر ہم نے جان دار چیزوں کا جان دار اشیاء کا متعلیہ کرنا ہے اسے نام دیا جائے گا biological sciences اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو biological sciences جوتی ہے یہ آگے مزید دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک ہمارے پاس آیتی ہے بوٹنی اور دوسری بائیولوجی کا سائنسز کی برانچ زوالوجی زوالوجی جس سے نکلے جس میں آپ جانداروں کا متعلیہ کرنا ہے اس کے اندر انیملز آجیں گے اور بوٹنی کے اندر ہم نے پودوں گھرہ کا متعلیہ کرنا ہے تو یہ سٹونٹ ہمارے پاس تھا نیکس ہم اس کے بارے میں سٹڈی کریں کہ فریکس اندر ہمارے پاس تھا علم بہت زیادہ بڑھ گیا اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے فریکس کو مزید حصوں میں ڈوائیڈ کر دیا لیکن اس سے پہلا ہم تھوڑا سا مزید جان نے مزید پانچ گروپوں میں تقسیم کیا تھا وہ کون سے تھے اس میں پہلا ہمارے پاس فریکس تھا دوسرا کیمسٹری ہے تیسرا ہمارے پاس میٹرالوجی ہے چوتھا جیالوجی ہے پانچ ایسٹرانومی ہے تو آج ہم نے جس چیز کا متعلق کرنا جس کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے وہ ہمارے پاس فیزیکل سائنسز کا پہلا گروپ ہے جسی ہم فریکس کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو پہلے دیکھیں ہمارے پاس فریکس کیا ہے ہم فریکس کو کیسے بیان کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی مزید برانچ کو سٹڈی کریں گے تو پہلے دیکھتے فریکس اس کے بعد ان کے بہمی ریلیشن کا مطالعہ کرنا ہے اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں پہلے ہمارے پاس میٹر دیکھیں اس میں دا برانچ آف سائنس ویچ ڈیلز ویچ سٹڈی آف میٹر دوسرا انرجی ہے ان دیر انٹریکشن ان دیر ریلیشن شپ بھی کہہ سکتی دو چیزیں ہمارے پاس تھی فرکس کی ڈیفینیشن میں پہلی ہمارے پاس ہے میٹر اور دوسرا ہمارے پاس ہے انرجی دیکھیں what is میٹر میٹر کیا ہے میٹر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ everything which occupy space and having weight is called میٹر ہر وہ چیز ہر وہ بوڈی جس کا اپنا وزن بھی ہو اور وہ چیز جگہ بھی کور کرے اسے ہم میٹر کا نام دیتے ہیں and what is انرجی انرجی کیا ہے the ability of a body to do work is called انرجی اب ہم ان دونوں چیزوں کا آپس میں ریلیشن قائم کرنا ہے تو میٹر اور انرجی کے درمیان جب ہم باہمی پہلے دیکھیں ان کے اگر چھوٹی سی اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں مثال دیکھ لیتے ہیں کہ میٹر اور انرجی کا آپس میں ہم نے ریلیشن کیسے قائم کیا اس کی چھوٹی سی ہمارے پاس اگزیمپل ہے اس ٹیبل کو ہم نے آگے پیچھے موف کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک مادہ ہے میٹر ہے اگر ہم اس ٹیبل کو آگے پیچھے موف کراتے ہیں اس کی جگہ چینج کرتے ہیں تو ٹیبل کو آگے پیچھے موف کرانے کے لیے اس کی جگہ چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس ہماری بوڈی کے انرجی ہوگی جو ہم نے اس پہ استعمال کی اور تو ہم آگے فرکس کو ون بے ون جو سٹڈی کر سکیں گے اگر ان میں سے مکنی ایک چیز سے کام چل جائے تو ہمارے لئے ناممکن ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اگزیمپل سے دیکھا کہ میٹر بھی ضروری ہے اور انرجی بھی ضروری ہے ان دونوں کا باہمی عمل باہمی مطالعہ باہمی تعلق فرکس کے لگتے اس کے اگر ہم مزید دیکھیں تو فرکس ہماری روز پر زندگی میں ہونے والے مختی طرح کے قوانین اور اصولوں کو سمیلنے میں ہمیں مدد فراہم کرتی ان کے ہیلپ پروائیڈ کرتی ہے روز پر زندگی میں فرکس کے فائدے ہیں فرکس کے بینی فیٹس ہیں جو ہمیں اپنی دیلی لائف میں میسر ہوتی ہیں ملتے رہتے ہیں تو یہ اسٹرنز ہمارے پاس تھا فرکس کی لائفنیشن کے بارے میں برانچیز آف فرکس ٹھیک ہے تو برانچیز آف فرکس سے مراد لی آتی کہ ہم نے بات کٹھا ہو گیا اس تمام کے تمام علم کو ایک جگہ پہ رہ کر سٹڈی کرنا جو تھا وہ ہمارے لئے مشکل ہو گیا پھر جب کسی چیز کو ایک جگہ پہ رہ کر سٹڈی کرنا مشکل ہو جائے تو اس کو پھر ہم علیہدہ علیہدہ گروپوں میں الگ برانچیز کے اندر دیوائیڈ کر دیا جاتا ہے ان تمام چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے فزیکس کو علیہدہ علیہدہ برانچیز کے اندر دیوائیڈ کر دیا تقسیم کر دیا اب اس پہ پہلی برانچ فزیکس مارے پاس مکینکس مکینکس کیا ہے مکینکس فزیکس کی برانچ ہے ایک شاہ مطالعہ کرنے ٹھیک ہے مارے پاس یہاں پہ تین چیز ہوگی کہ مکینکس برانچ فزیکس برانچ مکینکس 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 برانچ مکینکس برانچ مطالعہ کرنا اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی برانچ موشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کوئی بھی بوڈی ہے ہر باڈی اپنے اپنے طریقے سے موف کرتی ہے اس کی اپنی اپنی موشن ہے جیسے کہ انسان اس زمین پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہماری یہ موشن سیدھی لائن میں ہے جسے لینئر موشن کا نام دے دیا اس سے ہم کہ زمین ایک دائرے میں گھوم رہی ہے زمین جو سورج کے چکر لگا رہی ہے تو ایک باڈی کسی دوسری باڈی کے چکر لگا ایک گھوم میں وہ ہمارے پاس بن جاتی ہے سرکولر موشن ٹھیک ہے اسی طرح اور بی بیش مار اس یونی ورس کے اندر اجسام ہیں جو ڈیفرن میتھر سے موف کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں اور ان کی جو موشن ہوگی وہ ایک سے زیادہ طریقوں سے بیان کی جا سکتی ہے اس کے بعد تا کازز این ایفیکس موشن کازز این ایفیکس میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بوڈی ہے اگر ہم اس پر فورس لگاتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں جیسا کہ ہم روڈ پہ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کر لے کر جائیں تو ظاہر ہے ہم اس گاڑی کی آہستہ سپیڈ بڑھاتے ہیں اس کو زیادہ ریس دیں گے تو گاڑی کیا کرے گی زیادہ سپیڈ سے موک کرے گی ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی پہ فورس زیادہ لگائی اور اس کی موشن تیز ہوگی اگر اسی کو ہم نے روکنا ہے تو ہم اس کی سپیڈ آہستہ سلو کرتے جائیں گے اور بڑی جو ہے وہ آہستہ سلو ہوتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری لگائے گی فورس کے اثر جو ہے ان کے بریک کی شکل میں وہی گھڑی رک جاتی ہے سٹاپ کر جاتی ہے یہ ہمارے پاس تک کسی بڑی پہ فورس لگانا اور لگنے والی فورس کا اگر افیکٹ کیا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا متعلیہ فرکس کی جس برانچ میں ہم کریں گے اسے میکینکس کہتے ہیں اس کے پینڈلم تو یہ سیمپل پینڈلم کی بولز ہیں جو سامنے آپ کو ڈائیگرام کرنے نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈیز جو وہ موف کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے مین مقصد جو تھا وہ باڈی کی موشن کا متعلیہ کرنا تھا اب ہمارے پاس نمبر ٹو پہ ہے ہیٹ حرارت ٹھیک ہے تو ہیٹ ہیٹ کا جو تلق انسان سے وہ پہلے دن سے ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو در انسان نے اپنے زندہ رہنے کے لیے خوراک کا انتظام کرنا تھا اب خوراک کا انتظام کرنے کے لیے ظاہر انسان کو ہیٹ سے حرارت سے ہمارا واسطہ یا تلق جو ہے انسان کا وہ لازم پڑتا ہے ہیٹ ہیٹ ہمارے پاس فضیق کی بھی ایک برانٹ ہے جس پہ ہم دیکھیں کہ نیچر آف ہیٹ ہرارت کی نوئیت کیا ہے اس کے موڈز آف ہیٹ موڈز آف فرانس مراد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے سروح زمین پر مختلف چیزوں کو جلاتے ہیں اور ان سے حرارت حاصل کی آتی ہے تو انسان نے شروع شروع میں جس چیز کو جلا کر اس سے حرارت کو حاصل کیا وہ ہمارے پاس تھی لکڑی وڈ تو پہلے انسان نے لکڑی کو جلایا لکڑی کو جلا کر اس سے انسان نے اپنا خانہ تیار کی پیرا استہ وقت گزرتا گیا تو لکڑی کے بعد انسان جو تھا وہ مٹی کا تیل یوز کرتا تھا اس کو جلا کر اس سے ہم اپنا خانہ تیار کرتے تھے اب لکڑی سے بھی ہیٹ مل رہی ہے اس کا اپنا طریقہ کر ہوگا یہ نیچر او فیٹ ہرارت کی نویت ان کے ہم ڈیفرن بوڈی کو جب برن کرتے ہیں جلاتے ہیں تو ہر بوڈی جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے میتھر سے ہیٹ کو پیدا کرتی ہے اس کے نظر موڈز او فرانس رو فیٹ جب ہرارت ایک بوڈی سے دوسری بوڈی جاتی ہے تو یہاں دیکھ ہم اس کو ایک فیگر کی مدد سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک چولا ہے جس کے اوپر ہم نے ایک برطن کو رکھا اس میں کچھ لیکن پانی گرہ ڈال کو گرم کیا جا رہا ہے جب ہم نے برطن کے اندر پانی گرہ ڈال کر یا کوئی بھی چیز پکنے کے لیے ہم اس میں ڈال کر چولے پھر رکھ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ برطن بھی گرم ہو جاتے ہے چولے سے ہیٹ انرجی برطن کو منتقل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وہی جو ہیٹ انرجی جو ہے وہ اس برطن کے ہینڈل کو منتقل ہوتی ہے لیکن یہاں ہیٹ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہیٹ ایٹم کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ برطن کا ہینڈل تھا اور اس کو پہ ہم لکھا کنڈکشن یعنی کہ سولیڈ اوبجیکٹ میں جو ہیٹ ٹرانسور ہوتی ہے اس کے طریقے کار کو اس کے مود کو کہتے ہیں کنڈکشن اس کے بعد یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے اس میں آپ کو ایروز کی فارم یہ دیکھ رہی ہی ہی ہمارے پاس مالیکیوڈ تھے نیچے ہلے تھوڑسے ریڈ کلر میں کیونکہ ان کو ہیٹ مل رہی ہے اب وہ ہیٹ نجی لے کر اوپر کی جرف موف کریں گے تو اوپر ہلے مالیکیوڈ جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی ہیٹ انرجی کام ہے تو جن کی ہیٹ انرجی کام ہوگی وہ نیچے کی طرف آ جائیں گے اور جن کا تیمبریچر یہ انرجی بڑھتی جائے گی وہ اوپر کی جانب موف کریں گے تو تمام کے تمام لیکورس میں ہیٹ ٹرانسور کا جو میتھرڈ ہے جو مود ہے اسے ہم کنویکشن کا نام دے جاتی ہیں اور تھادور مارے پاس لکھاؤ یہاں پہ ریڈی ایشن کہ ریڈی ایشن کیا ہے کوئی بھی ہیٹنگ اوبجیکٹ کوئی بھی گرم جسم اس سے ہیٹ انرجی ہم تک کیسے پہنچ پاتی ہے کس طریقے سے پہنچ پاتی ہے اگر ہم گار میں یا اپنے کچن میں جیسے ہی ہم چولا نکلے گی ہم اس کے ایک نیا نام دے جاتی ہے ریڈی ایشن کا یہ ہمارے پاس موڈ زہاف ٹرانس رو فیٹ جس پہ ہم نے دیکھا کہ ہیٹ جو ہے انرجی کی فارم میں ایک باڈی سے دوسری باڈی تک کیسے یا کس طرح منتقل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ تھی جب کسی باڈی کو ہیٹ ملتی اس کے اثرات کی ہوتی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اثرات ہمارے پاس ہوتی ہیں جب کسی باڈی کو ہیٹ دی جاتی ہے تو باز کات اس کے ننرمالی کیوز واپس میں تیزی سے ٹکراتے ہیں اور اپنی جگہ چین کریں گے اس کے لیے دیکھ کی ہوئی ہے جس میں ایک طرف لکھا ہائی ٹیمپریچر اور دوسری طرف نے لکھا ہائی ٹیمپریچر تو ہائی ٹیمپریچر جو ہے اس طرف مالیکیوز کے پاس ہیٹ انرجی زیادہ ہے دوسری طرف ہے لو ٹیمپریچر ادھر کے مالیکیوز کے پاس انرجی کم ہے تو ہیٹ انرجی جو ہے یہ ہمیشہ ہائی ٹیمپریچر سے لو ٹیمپریچر کی طرف جائے منتقل ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہاں پر جتنے بھی مالیکیوز ہوں گے ایٹمز ہوں گے وہ کیا کریں گے ان کے پاس جتنی بھی ہیٹ انرجی ہوگی وہ ادھر سے انرجی لے کے دوسری طرف منتقل ہوں گے یہ اپنی انرجی جو ہے وہ اپنے ساتھ والے مالیکیوز کو یہ ایٹم کو دیں گے وہ اس انرجی کو آگے منتقل کر دیں گے تو اس طریقے سے ہیٹ انرجی جو ہے وہ باڈی کے گرم حصے سے ہائی ٹیمپریچر سے لو ٹیمپریچر کی طرف منتقل ہو جائے گی یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہ فرکس کی دوسری برانچ دوسری شاک تھی جس کو ہم نے ہیٹ کا نام دیا اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس فرکس کی ایک تیسری برانچ ہے جس ہم نام دے رہے ہیں ساؤنڈ کا آواز کا تو آواز جو ہے اس کے اندر میں کیا کچھ سٹڈی کرنا ہے فرکس کی وہ شاک وہ برانچ دیل دیل دا فیزیک آسپیکٹس آف ساؤنڈ ویوز دیر پروڈکشن پراپرٹیز این اپلکیشن اب اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں ہتی ہے وہ ہوتی کہ تمام کے تمام جو انسان ہیں ان کی آواز کا لیول سیم نہیں ہے ہر ایک انسان کی جو آواز ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے کہ جیسے ہی اگر ہم مختلف لوگوں کی آوازوں کا مواصنہ کریں مختلف لوگوں کی آواز کو اگر کمپیر کیا جائے تو ہر انسان کی جو آواز ہے وہ دیفرن ہوتی ہے انسان کی آواز دیفرن ہونے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں فریکوینسی کہ ہر انسان کی آواز کی فریکوینسی جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے اب کیسے مختلف ہو سکتی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہماری گلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جسے نام جو ووکل کوڈ کا نام دیتے ہیں اب اس ووکل کوڈ میں کیا ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں اس کے اندر وائیبریشن پیدا ہوتی ہے جب وہ چیز وائیبریڈ کرتی ہے اس کی وائیبریشن سے ہماری آواز پیدا ہوتی ہے جب آواز پیدا ہوگی پھر انسان بولتا ہے جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے موں سے ساؤنڈ ویف نکلتی ہے اب بعض لوگ تیزی سے بولتے ہیں کچھ لوگ آہستہ بولتے ہیں ہر انسان کے بولنے کا طریقہ کار جب دوسرے سے مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساؤنڈ جو ہے ہر انسان کی وہ دوسرے سے مختلف ہے اس کے دیر پروڈکشن کہ کسی بھی بوڈی سے ساؤنڈ کاب پیدا ہوگی کیسے پیدا ہوگی تو اس کے لئے مارے پاس ہوتا ہے کہ یاد رکھیں ہر وہ بوڈی جس کے اندر وائیبریشن پیدا ہو اس میں سے ساؤنڈ پیدا ہوگی جب تک کوئی باڈی وائیبریٹ نہیں کرتی تب تک اس میں ساؤنڈ پیدا نہیں ہو سکتی ان کے ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ باڈی اچھے طریقے سے وائیبریٹ کرے جس طرح اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں گھر میں فرش پہ چیز نیچے گر جاتی ہے تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے ریزن کیا تھی جب وہ چیز فرش پہ لگی تو فرش کو انرجی ملی فرش کی سطح نے وائیبریٹ کی اس کے اندر وائیبریشن ہوگی جس کی وجہ سے وہاں سے آواز پیدا ہوگی وہاں سے ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس پروڈکشن آف ساؤنڈ اس کے بعد پراپرٹیز این اپلی کیشنز پراپرٹیز میں یہ ہے کہ جو ہماری آواز ہے ہر انسان کی وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے کہ بعض لوگ جہیں ان کی آواز بلند ہوتی ہے بعض کی ہلکی ہوتی ہے مثلا اگر ہم کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو ہماری آواز کا لیول آہستہ ہوگا اور ہم کسی جلسے جلوس میں خطاب کر رہے ہوں سپیچ کر رہے ہوں تو ہماری آواز کا لیول بلند ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک آواز بلند ہوگئی دوسری آواز ہمارے پاس لو تھی ہلکی تھی دون تھی ان دونوں آوازوں کے درمیان ایک لوڈ ہے اور لو ہلکی ہے فینٹ ہے اگر ان کے درمیان ہم معاصنہ کریں اسے نام دیتے ہیں لاؤڈنس لاؤڈنس is the properties of sound اس کے بعد ہمارے پاس ہے بعض لوگوں کی آواز ہے یہ زیادہ باری ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی آواز ہے یہ زیادہ باری ہوتی ہے تو اس کا مطلب باری کے درمیان اور باری کے درمیان بھی ہم فرق بیان کرتے ہیں اور اس فرق کو نام بھی جاتا ہے پچ کا تو یہ تھی ہمارے پاس properties and applications of sound اس کے بعد مزید اگر اس کو دیکھیں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مختیف طرح کی آوازوں کو سن کر اسے پہچان لیتے ہیں جیسے کہ بعض اوقات ہم چھوٹی سی اگزیمپل لیں کہ کہیں بھی ہمارے موبائل فون میں کوئی ٹیون لگی ہو یا کہیں بھی کوئی میوزک پلے ہو رہا ہو تو ہم اس کو سن کر پہچان سکتے ہیں کہ میوزک فلان انسٹرومنٹ سے پیدا کیا جا رہا ہے یا کسی گانے کی ٹیون سن کر اسے بھی ہم ایڈنٹی فائی کر لیتے ہیں کہ فلان سون تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختی آوازوں کو سن کر ان کی پہچان کر سکتے ہیں اسے نام دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا تھرڈ برانچ فریق جسے ہم نے سون کا نام دیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس فورت ہے لائٹ ان کے روشنی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں لائٹ کیا ہے لائٹ بھی ہمارے پاس ایک طرح کی انرجی ہوتی ہے روشنی بھی جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ایک طرح کی انرجی ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں ہم تو لائٹ دیکھنے میں ہمیں ایک ہی کلر اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن روشنی کا ایک کلر نہیں ہوتا روشنی جو ہے یہ ٹوٹل سات رنگوں پر سات کلر پر مشتمل ہوتی ہے جارس گئی دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک ڈائیگرام یہ سامنے نظر آ رہی ہے جس پہ یہ ہمارے پاس شیپ کے نظر آ رہی ہے اس کو ہم فریکس کے اندر نام دیتے ہیں پریزم کا اور یہ ہمارے پاس ایک سائیڈ سے ایک بوڈی سے ہم پریزم کے اندر سے روشنی گزار رہے ہیں تو آگے وہ روشنی جو اپنے سیمن کلرز کے اندر جب وہ دی وائیڈ ہو رہی ہے تقسیم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لائٹ یہ سیمن کلرز کا کمبینیشن ہے اس میں ایک کلر نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے بلکہ لائٹ جو ہے سات کلرز کا سات رنگوں کا کمبینیشن کلاتا ہے اس کے بعد مارے پاس تا کہ لائٹ جب ایک بوڈی سے پیدا ہوتی ہے تو یہ سیدھی موف نہیں کرتی جیسے ہی روشنی کے راستے میں کوئی بھی باڈی آ جائے تو یہ اپنا راستہ پاس چینج کر لیتی ہے تو یہ ہمارے پاس پرپرٹیز آف لائٹ اس کے بعد تا روشنی ورک کیسے کرتی ہے تو جس کی اگر ہم چھوٹی سی اگزیمپلز دیکھیں کہ روز پرہ زندگی میں اگر ہم ہماری آئیس فائد کمزور ہو جاتی ہے یا مختلف طرح کی مایکرو آرگنزمز کو دیکھنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے مشینری یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس کمپونڈ مایکروسکوپ ہے الیکٹرون مایکروسکوپ ہے ان چیزوں کی مدد سے ہم مایکرو آرگنزمز کو دیکھتے ہیں ہم نے مایکرو آرگنزمز کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہاں پہ روشنی نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی الیکٹرون مایکروسکوپ کی مدد سے یا کمپونڈ مایکروسکوپ کی مدد سے ہم مایکرو آرگنزمز کو نہیں دیکھ سکتے اس کے بعد تو آپٹیکل انسٹرمنٹ کہتے ہیں وہ چیزیں وہ الات جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اس کی اگزیمپل ہمارے پاس ہوتی ہے جیسا کہ اگر ہم اگزیمپل لیتے ہیں چھوٹی ہمارے پاس ہوتی ہے آئی گلاسز اینک جس کو نام دے رہے ہیں تو آئی گلاسز جو ہے وہ ایک آپٹیکل انسٹرمنٹ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اس طرح ہمارے پاس اور بھی بے شمار آپٹیکل انسٹرمنٹ ہوں گے جو ہماری لائف کے اندر دیفرنٹ پلیسز پر استعمال میں لائے جاتی ہیں تو یہ تھا جس ہمارے پاس یہ فورت برانچ جس سے ہم نے لائیڈ کا نام دیا تھا جس پہ ہم نے دیکھا کہ لائیڈ جو ہے وہ سات کلرز کا کمینیشن ہے اس کے راہ اس کے ہم نے پرابرٹیز دیکھی کہ اگر اس کے راستے میں بوڈیز آ جاتی ہیں تو یہ اپنا پاس بدل لیتی ہے اس کے بعد ورکنگ تھی اس کے بعد ہمارے پاس تھا اب فورت برانچ کے بعد جب ففت برانچ کا مطالعہ کریں گے جس کا نام ہے الیکٹری سیٹی اینڈ میگنا ٹیزم ٹھیک ہے تو الیکٹری سیٹی ہم پہلے بھی ہم لوگ واقف ہوں گے ٹھیک میگنا ٹیزم یہ میگنٹ کو نام دیا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم نے چارجز کا دو طریقے سمتالعہ کرنا ہوتا ہے ایک چارجز ریسٹ میں اور دوسرے چارجز موشن میں اس کے بعد جب ایک چارج موو کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ کی ہوگا اس کے علاوہ جب کسی باڈی میں کرن فلو کرتا ہے تو اس کا میگنٹ زم کے ساتھ کیا ریلیشن بنے گا تو یہاں پہ دیکھیں پہلی چیز مارے پاس ہے کہ جب ہم کسی بھی کنڈکٹر میں سے کرن گزارتے ہیں تو اس کے اندر ایک مگنیٹک فیل پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر مکنہ تیسی طاقت آ جاتی ہے جیسے کہ ہم دیکھیں ہم نے وائرس لگا کر ہم ہم بیٹری ہے ہم نے تار لگائی ہے اور دیکھیں اس کے گز جو ہے یہ ہم نے ایک طریقہ کار ڈیولپ کیا ہو ہے کنڈکٹر تھا جس کے گز جب مگنیٹک فیل پیدا ہو رہا اسی طرح جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایک اگزیمپل ہے یہ ہمارے پاس کوائل تھا اس میں سے بھی جب کرن پاس کرے گا تو اس کوائل کے گرد جو ہے وہ ایک مگنیٹک فیل پیدا ہو جاتے ہے جب اس میں سے کرن پاس کرے گا تو اس کوائل کے گرد بھی مگنیٹک فیل پیدا ہوگا مگنیٹک فیل سے مراد یہ ہے جب آپ کسی بھی وائر میں سے کرن گزارتے ہیں تو اس وائر کے مگنیٹک پاور پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک چیز تیمپریری طور پر ایک آرزی میگنن بن جاتے تو جب تک آپ کسی بھی کنڈکٹر میں سے کسی بھی کپر وائر میں سے کرن گزارتے رہیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک آرزی طور پر مگنیٹک پاور قائم رہتی ہے تو جب آپ اس میں سے کرن گزار رہی ہیں اس میں چارج پہلے ورہیس میں تھا اب چارج کس کو کہتے ہیں چارج ہم کہتے ہیں الیکٹرون جنہوں نے موف کرنا ہے کیونکہ کسی بھی کنڈکٹر بوڈی میں سے ہمیشہ جو چیز موف کرتی ہے وہ ہمارے پاس الیکٹرون ہوتے ہیں جو کسی بھی کنڈکٹنگ باڈی سے موف کرتے ہیں جو الیکٹرون تھے انہوں نے موف کرنا ہے ٹھیک وہ مقناطیسی طاقت آجے گی مگنیٹک پاور پیدا ہو جائے جب اس باڈی میں مگنیٹک پاور آئے گی مقناطیسی طاقت آجے گی تو ہم کہیں گی ہمارے پاس چھو تھا یہ الیکٹرون اور مگنٹ کے درمیان باہمی ریلیشن پیدا کر دیا گیا ہے یہ پہلا میتھڈ ہمارے پاس ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی میگنٹ ہے اس میگنٹ کی مدد سے ہم وائر کے اندر کرنٹ پیدا کر سکتے ہیں دو طریقوں کو دو میتھڈ سٹڈی کرتے پہلا میتھڈ ہوتی کرنٹ پاس کر کے بوڈی کے اندر مقناطیسی طاقت مگنیٹ پاور کی مدد سے مگنیٹ کی مدد سے میگنٹ کی مدد سے ہم نے کرنٹ پیدا کرنا ہوتے ہیں تو یہ دو ہمارے پاس سریع کے کار جو ہم فریکس کی پانچ برانچ ہے جس ہم نام دے رہے ہوتے ہیں الیکٹری سٹی اینڈ میگنٹ ازم اب اس کے بعد ہم مزید نیکس دیکھتے جی ہمارے پاس ہے فریکس کی برانچ نمبر سکس ہے اٹومی فریکس جسے ایٹمی فریکس بھی کہتے ہیں اب ہم موسٹ جو ایٹم سے ہم آرڈ واقف ہوں گی تو ایٹم جو ہے جو ایٹم جو ایٹم کہ مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرا ہے جسے آپ مزید ڈی وائٹ نہیں کر سکتے وہ ایٹم تھا اب ہم اس ایٹم کو سٹڈی کرنا ہے ایٹم کیا ہے تو اٹومی فریکس کے اندر ہم نے ایٹم کے سٹرکچر کو دیکھنا ہے ایٹم کا سٹرکچر ہے وہ سائز کیا ہوگا سامنے دیکھیں آپ ایک فگر نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہم نے ایٹم کے سٹرکچر کو بیان کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کمپلیٹ جو ڈائیگرام ہے یہ کمپلیٹ فگر جو ہے یہ ایٹم کے ایک مکمل سٹرکچر کو بیان کرتی ہے تو آگے ہمارے پاس پلاسما فریکس ٹھیک ہے تو پلاسما فریکس میں اگر ہم اسے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم نے تین سٹیٹس آف میٹر جو تھی سٹیٹس آف میٹر وہ ہم سٹڈی کر چکے ہیں ٹھیک ہے دیویس کلاسز میں سٹیٹس آف میٹر جس میں نمبر وان پہ ہمارے پاس ہوتی ہے سولیڈ نمبر ٹو پہ تھی لیکوڑ اور نمبر تری پہ تھی گیس سولیڈ لیکوڑ اور گیس ہمارے پاس جب لیکوڑ تھا سولیڈ تھا ہم نے سولیڈ کو گرم کیا سولیڈ کو ہم نے گرم کیا تو ہمارے پاس لیکوڑ بن گیا پھر ہم نے لیکوڑ کو گرم کیا ہیٹ اپ کیا اس سے آگے گیس بن گی اب اگر ہم اس گیس کو مزید گرم کریں اس گیس کو مزید گرم کیا جائے تو گیس کے اندر جوں گے ایٹم ہوگی وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو جب ایٹم آپس پر ٹکرائیں گے تو ایٹم کے لاسٹ والے جو الیکٹرون ہوتے وہ اس میں سے نکل جائیں گے جب ایٹم میں سے الیکٹرون نکل جائیں تو اس کے اوپر کوئی چارج آ جاتا ہے جیسے اگر کسی باڈی میں سے الیکٹرون نکل جاتے ہیں تو اس پہ چارج آئے گا اور وہ چارج ہمارے پاس ہوتا ہے پوزٹیو اس پوزٹیو چارج والی سٹیٹ کو ہم نام دیتے ہیں آئونک سٹیٹ آف میٹر اس پوزٹیو چارج والی جو سٹیٹ تھی پوزٹیو چارج والی جو حالت ہے اسے ہم نے میٹر کا نام دیا آئونک سٹیٹ آف میٹر تو یہ جو آئونک سٹیٹ بن گی میٹر جس کو کہا دی فورث سٹیٹ آف میٹر مادے کی چوتھی حالت تو تین تم پہلے دان جان چکے تھے جن کا ہمیں آر پہلے سے ہی علم تھا اب ہمارے پاس ایک فورث سٹیٹ آف میٹر بھی آگی جس ہم نے پلاسما فرکس کا نام دیا تو پلاسما فرکس تو ہے دی پرانچ فرکس ان وچ سٹیڈی آباوٹ دی پروڈیکشن پراپرٹیز آف دی آئینک سٹیٹ آف میٹر دا فورث سٹیٹ آف میٹر جس میں ہم نے دیکھ نا ہے کہ پلاسما کیسے بنتا ہے اور پلاسما کی پراپرٹیز کیا ہے ٹھیک ہے اس کے نیکس ہمارے پاس ہے جیو فرکس تو لفظ جیو فرکس جو ہے یہ ان کو ہم سیپریٹ کریں تو پہلا لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے جیو ٹھیک ہے جس کا مطلب ارث ٹھیک ہے ارث ہمارے پاس تو جیو فرکس جو ہے اس کے اندر ہم نے زمین کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے جس میں زمین کی ڈیفرنٹ لیئر دکھائی جا رہی ہیں اس تیارگرام دیکھ لیں اس کے ساتھ بھی ہے لیکن اس کے اگر ہم مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو سب سے اوپر زمین کی تیہ کو دیکھ مٹی ہے ٹھیک ہے زمین کی پہلی تیہ جو ہے پہلی لیئر ہمارے پاس سوئے لگ مٹی ہے اس کے بعد اگر مزید نیچے جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مٹی اور ریت دو چیزیں یہ مکس ہوتی ہے اس کے بعد اگر مزید نیچے جائیں زمین کے نیچے اور جائیں تو ہمارے پاس ریت سٹارٹ ہو جاتی ریت جو گی بری ریت ہوگی اس کے مزید اگر ہم نیچے جاتے ہیں تو موٹی ریت آ جاتی ہے پرس اس کے چھوٹ چھوٹے پتھر ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس انٹرنل سٹیکچر آف ارث کا مطالعہ جس میں ہم زمین کے نیچے پائی جانے والی مختلف طرح جو لیئرز ہیں جو زمین کی تہی ہیں ان کا مطالعہ کرنا جیو فریکس کہلاتا ہے اب ہمارے پاس ہے نیو کلئر فریکس نیو کلئر فریکس جیسے ہم نے اس سے پہلے اٹومک فریکس کے بارے میں دیکھ چکے تھے اب ہمارے پاس ہے نیو کلئر فریکس کہ فریکس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم نے ایٹم کے نیو کلئر کا مطالعہ کرنا ہے اب ایٹم کے نیو کلئر کیا ہے اگر ہم ایٹم کو دیکھیں اس کا انٹرنل سٹرکچر دیکھیں تو ایٹم کے انٹرنل سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس مختلف طرح پارٹی گرس موجود ہوتے ہیں جس پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے یہ پروٹان ایٹم کے سینٹر میں پائے جاتے ہیں جس پہ پوسٹیف چارج ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے نیو ٹران جس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ایٹم کے سینٹر میں موجود ہوتی ہیں تو نیو پروٹان پلاس نیو ٹران ان دونوں کو ملا کر ہم نے نام دے دیا نیو کلیس کا اب تیسری جیز اور بھی ہوتی ہے جو کہ باہر نیو کلیس کے جو مختلف سرکولر آربٹ میں موف کرتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے الیکٹرون کا ٹھیک ہے تو جو الیکٹرون تھے ان کا اپنا مس ہوتا ان کی اپنی پروپٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر چارچ علی Knox ہوتے ان کے الیکٹرون کی اپنی پروپٹیز ہوں گی پروٹان کی اپنی پروپٹیز ہوں گی نیو ٹران کی اپنی پروپٹیز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بھی ایٹم کے انٹرنل سٹرکچر میں پائے جاتی ہیں میں کہ باہر جو موف کر رہے سرکولر آربٹ میں وہ الیکٹرون تھے اور جو درمیان میں تھے وہ ہمارے پاس ہے پروٹان اور نیوٹران اب ہم کہتے ہیں ہی ایٹم کے اندر جو نیوکلیس ہے اس کی فورس آف اٹریکشن پہی جاتی ہے جو اس کے باہر گرد سرکولر آربٹ میں موف کرتے ہیں جن کو ہم الیکٹرون کا نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بوڈی جو ہے اس کا سٹرکچر اس کا وجود صرف اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس کے گرد پائے جانے والے اس بوڈی کے اندر جو ایٹم تھا جو نیوکلیس تھا ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن جو تھی وہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف بوڈیس کا جو شیپ ہے جو سٹرکچر ہے وہ قائم و دائم رہتی ہے